السلام علیکم ورحمت اللہ عورت اپنے نام کی نسبت اپنے شوہر کی طرف کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی اس کا شریح حکم کیا ہے چنانچہ اس بارے میں ایک میسج سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوتا ہے جس میں یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ایسا کرنا شرن نجائز و حرام ہے چنانچہ اس کا شریح تجزیہ کیا ہے قرآن حدیث اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آیا ایسا کرنا واقعتاً حرام ہے تو اس کا حکم ملائدہ فرمائیے قرآن مجید میں سورہ تحریم ہے اس کی آیت نمبر دس ہے جس میں حضرت لوت علیہ السلام اور حضرت نو علیہ السلام کی طرف ان کی بیویوں کی نسبت کی گئی ہے ایسے ہی بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت دینب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہیں تو جواباً کہا گیا کہ عمرات و ابن مسعود یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت دینب رضی اللہ عنہ ہیں چنانچہ اس آیت اور اس حدیث شریفہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ عورت اپنے مرد کے ساتھ اپنا نام لگا سکتی ہے شرعن اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے اگر کوئی حرج والی بات ہوتی تو کبھی بھی قرآن مجید میں یہ آیت اس طرح نسبت کے ساتھ نہ آتی نہ یہ حدیث شریف میں یہ بات ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے لازمی منع کر دیتے کہ اس طرح نسبت نہیں کرنی چاہیے اب وہ حدیث شریفہ جن میں ممانعت آئی ہے کہ یہ نسبت نہیں کرنی چاہیے تو ان سے کیا مراد ہوگا تو یہ بات یاد رکھیں کہ محدثین نے وہاں پر واضح طور پر لکھا ہے کہ حقیقی طور پر اپنے نام کے ساتھ اپنے والد کے نام کو نکال کر کسی اور کے والد کا نام شامل کرنا یہ شرن نجائز و حرام ہے یعنی کوئی عورت اپنے والد کے علاوہ یعنی وہ کہتی ہے کہ میرے والد کا نام یہ ہے یعنی کہ میں فلان ابن فلان جیسے ایک عورت ہے اس کا نام زینب ہے اور اس کے والد کا نام جو ہے وہ عبدالواجد ہے تو وہ اب زینب ابن عبدالواجد کی جگہ کوئی اور نام استعمال کرتی ہے جیسے کسی اور کا نام فرض کریں آپ لے لیں رخصار لگا لیں یا کوئی اور نام لگا لیں تو ایسا کرنا شرن نجائز و حرام ہے بقایہ یہ اپنے شہر کی طرف نسبت کرنا اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے یہ نام آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے مثال ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں کسی کو بلوچی کہا جاتا ہے کسی کو پنجابی کہا جاتا ہے کسی کو پتھان کہا جاتا ہے یہ ایسے جیسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو جو بخاری کہا جاتا ہے وہ بھی نسبت ان کی بخارہ کی وجہ سے ان کی طرف جو بخاری کی جاتی تھی تو یہ ایک ایسے ہی نسبت ہے عورت کی طرف مرد کے بھی چنانچہ اس میں کوئی بھی عیب نہیں ہے عورتیں اپنے نام کے ساتھ شہر کا نام لگا سکتی ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغَ